اپنے سوکو ہفیلی اپناپت ہے لیکن نو پرہ پہچان ہے پہچان نہیں آرہا پہچان نہیں ہونے کارن اسے ہونے والا دکھ ہو رہا ہے پہچان میں آ جائے گا شاید دکھا آنت ہو جائے گا پہچان نہیں ہونے کارن کیا ہے ہمارے پرماری صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے چاروں کٹھڑیاں آئیں اندر گھٹ کوٹھری تو اُتر پر ہو تو ماہی تیو نسود میں چلو نسود میں پرتک سے دیکھلو اپنے کو آنکھ بند کر کے آنکھ کھل کر دیکھتے ہو سمسار کو اب تم ہو سہا ہے کہ اندر میں باہر کا دیکھنا بند کر گئے آنکھ بند کر دیکھو آنکھ بند کر دیکھتے ہو کہ آنکھ بند کر دیکھتے ہو اندھکار کہاں ہے جہاں آپ ہے طرقت مگمگی اتموے ہوڑا ہی اندکار مچوڑے ہیں اندکار کیا آپ پڑڑے ہیں ہم اندر 해� Fury، ان شخدمی پرکاس房ast بھی ہے انشخدمی پرکاسنے میں اور سب دن بھی ہے پرماطمان اندکار ن riversر جبرکان خلانے سب دن بھی ہے سب دن جبرک چل اور نہیں ہے سب دن پہتحان رشت کے revise ہر سب دن جب کوئی پہتحان رضا رکھان کرنے کے لئے آپ کے شرح کے کپڑا ہے آپ کا شرح دھکا ہوا ہے آپ لکھائی دنے کا سک پڑا ہت جائے ت fixture آپ کا شرح آپ سامنے پرتکس ہو جائے گا کہ ہمارا شریع ہو جائے گا اسی طرح جیسے سطح پردہ آپ جوابات پر سہت جائے گا اپنے آپ کا گناہ ہو جائے گا اجPLE آپ کا گناہ ہو جائے گا تب ہی پرماتنے سے بھی within آپ کے شرح کا گناہ ہے اپنے سرح کا دوسری ا похож دل ogljpp دیکھ رہے ہیں سنسار کا بھی γیان کر رہے ہیں اور اس γیان میں جو لینا چاہیے ا 않고 لے رہے ہیں اسی طرح جسے آپ کو اپنے آپ کا گیان ہو جائے گا آپ کو فرماودہ کو گیان ہو جائے گا اسے Emma فرمکان سنسار فرمکان کا بنا ہوا ہے پانچ کنٹوں کے سرز جیسے 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 अپنے آپ کا گیان ہو جائے گا کہ سرز جنہ میں ہوں اسی دن اپنے آپ گیان میں فرماودہ میں گیان ہو جائے گا انتیم گیان ہے انتیم گیان ہے وہ گیان ہی سکدائی ہوتا ہے پداس سکھ نہیں دیتا اپنا جنہاں گیان ہی سکھ دیتا ہے ایک بچہ ہے اس نے کھلانا دے دیجئے جس کا قیمت پچیز یا پیداس پیسہ ہے بچہ کھلانا پاکت کچھ جگہ ہے اب اس کے ہاتھ سے کھلانا چھین دیجئے ایسو آسل فی دے دیجئے تو آسل فی پاکتو کھلانا لکھ رہے گا کیوں؟ آپ کیا پاسوں انed سمجھ دیجئے اس سپیز نے پہچانتا ہے کھلانا لکھ پہچان ہے آزل فی پاسے آنے لکھ گئے ایک لکھہ سوکھ رہے گا آپ جانتے ہیں اس سوکھ سے آنے لکھارہ گا آپ جانتے ہیں اس ساکھانا لکھے گا مطلب جتنا ہی گیان میں بڑھا ہوتا اتنا ہی سکھ میں بڑھا ہوتا ہے سکھ میں نہیں دیکھیں سکھ رہا ہے اس سکھو کھو رہا ہے وہی آدمی ہے جو کے مرحب سے کو رشتما دیتا ہے یہ جتنا گیان میں پڑھا ہے یہ انتیم گیان ہے یہ انتیم گیان جیسے ہو جائے گا انتیم سکھ ہو جائے گا جس سکھ کے بعد پھر دکھ ہوتا ہے پہنے کا عطاعت پر ہی ہے اپنے پر سمائے کا پر باہت جائے اپنے آپ کے گیان میں ہو جائیں جسے گیان میں ہوگے پرماتمہ گیان میں ہو کر پرماتمہ براجنے والے ترمینا سے کپ رابط کریں اس کے لئے آپ کو حال کرنا پڑے گا ایک بچہ ہے ی última بچہ ہے آپ نے پڑھا ہے جو چلا پہندہ جیسے گیان سکھ جب چلا پہندے ہیں اب نے آپ کے گیان میں پرماتمہ گیان میں ہو کر ابپرماتمہ براجنے والے نے اب ناسے شک کو پر آپ کر لے گے یہ جو شک کے بعد پر دکھنے ہوتا ہے جو مارا اسے ساتھ دکھاویں سی ملکلت سوئے سکھ پاویں پاویں سدا سکھ ہر ایک بار سنسار آسا تجھ رہے سپنے ہوں نہیں دو خدر ازدار پر بات کھوٹی کوک ہے دو جی دیو گروہ ہر سند میں سنسار پارن پائیے احجانے سے سی دا سرات اللہ کا یہ کہتے ہیں لوگوں احجان کر کے بشاہ کر کے اپنے آج کی بیان کو پرات کرو جی بیان میں ہو کر پرماتمہ کا پیان ہوتا ہے احجان سے ساید دکھوں کانت ہوتا ہے احجان کو پرات کرنے کے لئے جی ساغنہ جستی ہے اسے بادوں کو سنانے کے لئے سندھانے کے لئے یہ آئیل کیا گیا ہے جس میں آپ کو اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی موقع آئے ہوئے ہیں پہلا بیٹھک ہے پران کال ہے دیارتا یہاں رسکتی ہیں جی دا سنسار جگہ جو ہی جگہ جن کا ہوتا ہے یہاں تین درسکتی ہیں رکھا گیا ہے احجان سے چل رہا ہے سب 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 میں پرات کر سنئے یہ سنبھو نہیں ہے کہنے والا کوئی ہم سی آج کا بھی دے تو سننے والا سنے والا اندر سمجھ جائے یہ توہر کسی بات کر جائے گئی سب سب میں پرات کر آئیے سنئے سن کر کے جیون کو نوٹاریے جیون کو ساتھ تک بنائیے جیون کی ساتھ سکتا ایک ماطق ہے اسی محصر کچھ کیا یہی نہیں کیا جیون بے کا چلا گیا کچھ کام میں کچھ بھوگ میں کچھ نید میں آیا سوچ کے رویا کہ سوچ کرنا ہی رونا پڑ جائے کہ ہی ہیون جیون دکا چلا گیا کس نے کیا تو اثر ہے اثر سے لاب چاہیے اور اثر تب ہی تک ہے جب تک آپ کو اثر سخت ہے عبودی چھکانے ہیں اثر ہی جو لدم نربل ہو جائے گا عبودی چھکانے نہیں دے گی تب کچھ نہیں کر سکتے گا پر بھوان بودھ نے کہا کہ جوانی میں وہ سنسار کا پوہی نہیں سنسار کی hepsi سنسار کی پوہی نہیں چاہیے تو بات نہیں ہے ساریل ہے ساریل کے لئے جھر چاہیے ساریل کے لئے بس چاہیے ساریل کے لئے بلن چاہیے تو چاہیے ہی سنگوی ساتھ بھجن میں ہے قبیر کعا کوکری کرے بھجن میں بھنگ یا کو تکڑا جاری کے تب بھجن کرونے سے یہ سر تکڑا کا درست است کرنے پڑے گا آواز بس بھوڑن کا درستہ تو کرنے پڑے گا لیکن اسی دیوستہ میں ساری جیون کا سماپ کر دیجئے تو تو نیچھی ہوا آرے سریر ہے کسی لیے سریر کے لیے سب کچھ ہے چاہیے سریر کسی لیے چاہیے بھوڑن چاہیے سریر کے لیے بس چاہیے سریر کے لیے آواز چاہیے سریر کے لیے سریر کسی لیے چاہیے سریر ہے آتما کے لیے آتما کے لیے ہاتھ اس کے لیے سریر سکھ کو تھوڑا چھوڑنا پڑے تو کوئی نازانی نہیں ہے سریر سکھ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اب اسے پڑھ کے نازانی کیا ہو سکتی ہے تو سب باتوں فرق جانی ہے جانکہ جو انتاری ہے سمیتو دس بجنے پر بولی ایسری سکروں مہاراج کی جائے بولی ایسری سکروں مہاراج کی جائے ابھی ہم لوگ سن رہے تھے بولی ایسری سکھ کے لیے اور سریر کو چھوڑنا پڑے یہ بدھیمانی ہے اور آپ نے سکھ کو چھوڑ کر سریر سکھ کو پائے گے نازانی میں آپ نے سکھ کو پائے گے سکریا حضر بھید ہے تو سب باتی کو وربات کرتی ہی عادت جو چھوڑتی ہے عادت لگ جائے گی یہ کیا بھی جی میں چھوڑ دیں گی عادت نہیں سند مہاراج کی جائے گی وہاں جہاں جانا ہے پرماتمہ تک پہنچاتا یہ عادت چھوڑتی ہے اسی لئے جرم راج براور کرتے کہ حصر تو لگ جائے عادت تو لگ جائے براور سکھیں کیجئے دھیان کیجئے چمدن کیجئے کیسے کریں گے وہ پرماتمہ کے چمند میں پرماتمہ کیسے شریف سدگیرو مہاراج کیجئے شریف سدگرو مہاراج کیجئے شریف سدگرو مہاراج کیجئے ہمارے بیچ میں منتری صحابہ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ کی بیچ میں اب سواغتگان کے لئے آ رہی ہے سلطہ کےڑیا اور سواتھی کماری سواغتگان کے لئے موسیقی سواہت کا منت تجانے آکھنا سواہت کا منت تجانے آکھنا موسیقی 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 اے وم ان شادی محادموں کا میں ہار دے گروپ سے ابھی ننگن کرتا ہوں میں سواگت کرتا ہوں اے وم ان شادی محادموں کا میں سواگت کرتا ہوں میں سواگت کرتا ہوں میں سواگت کرتا ہوں جیان او دگیر جیان بھن ست گروشم کرے اوپ نمو نمو بہبار ہی سکلے سوپو جنہو اوپستے کے دھرمان لابی ست سن فرینی صداد ماؤں ماتاوین بھینو یہ ہے مہان آئیلن جس نے ہم آپ اگرے جہاں تانسیہ پر ایک اٹھر ہوئے تھے سنت مد سنانے کے دلو آئے سنت مد اتھا سنتوں کا لیچہ آئے سنت سے تات کر یہ کسی بیس بشے دھاری چل نہیں بلکہ گو سوئیں تسید آجی مرات کی کفنا نکول دشہ علم پٹ سیل گناہ کر اور سکھ 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 دکھ دیتے پر سم عبود بردی دون جاگی لوہا مرس حرس بھیتیاگی کومن تک دینل پر دایا من کرم لگن بھگت یا مایا سبہ مان پر آبا مانی بھگت پرانسن منتے پرانی سیدلتا سرلتا بہتری دوئی پت پریت جھرمیتی جی اے سب لکسن بسہیں جاسور جانہ ساتھ سنت سنت پر سنت کون محبتشل میں ایک مندر آیا ہے جن کے حضرے کی دانسن منتے پر آیا ہے جن کا کرم مندر سماب سو گیا ہے جن کی دوستی پرے سے پر آیا ہے پر ماتنا پر آسن کرتی ہے یہ ہے اس سنت حضرے کی گاٹ کھل گئی سے تات کر یہ ہے کہ ہم لوگوں کا شریف جو ہی کیا ہے جڑا ہے اس شریف میں رہنے والے ہم ہم جڑ نہیں ہم چیتن ہیں ہم اس شریف میں ہیں کس طرح سے ہیں جس طرح سے دودھ میں بھی ہو رہتا ہے دودھ کے جردے جردے پرمان پرمان میں بھی بیابہ ہو رہتا ہے اسی طرح سے ہم اس شریف میں نقصے سکسک بھرے ہیں جنہوں نے اس شریف سے اپنے کو الگ کر دیا جس طرح سے دودھ میں سے بھی لوگ الگ کر لیتے ہیں انہیں جبارے میں کہا گیا جب جتے سے دے گئے ہیں حیث کی گانت کر لیئی ہیں الگ کر لیا ہے تو کیا ہو گیا ہے دودھ میں سے جسے گھٹ کو آپ الگ کر لیتے ہیں تو کچھ ایسا کام ہوتا ہے جس دودھ کے ساتھ رہنے والے گھٹے نہیں ہوتا جس پڑی مچائی آج بنانے رہا تھا اسی طرح سے جردہ صریح سے جو اپنے کو الگ کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے سریپر کے بسنوں کو کتارتے ہیں اگر سریپر کے بسنوں کو دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کی جان میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کی جان میں ہونے کرنے پرماتمہ کی جان میں ہوتے ہیں اگر پرماتمہ کی جان میں ہونا مانو سکھ کے ساغر میں ہونا ہے ایسا جنہوں نے اپنے کو بنا لیا ان کے بارے مقابی جن کے سنگسے کا مناس ہو گیا ہے شنگسے کس کو ہوتا ہے شنگسے ہوتا ہے اگیانی کو اور اگیانی کون جو پہلکہ نہیں ہے پرماتمہ کی کوئی جانی نہیں ہوتا ہے پرماتمہ کی بجوان ہوتے ہیں پرماتمہ کی جانی ہوگا جاتا تو سند قبی صاحب کے بارے میں آیا ہے کہ مسئل کا آگر اس کو یہ ہو نہیں مطلب یہ ایک دم جت سر بڑھتا چاہیے ہیں یہ کتلے اوٹھے تھے جس جانی کے ہیں گو سوامی قفید آجی محلی تکانکل امیت بود اور نیہمیت بھوگی ست کے سار اکھا جس پوگی بڑھوگی اپنے آپ جیس کا سنگسے سماکت ہو گیا ہے پرماتمہ کی جانی ہوتا ہے تو آپ کے پرماتمہ کی جانی کی کوئی نہیں آتے کیونکہ جیونی میں میں نے پڑھا کیونکہ وہ اپنا نام ہوگی سپاتے تھے گوہد آدھور اور بس اتنا ہی ان کی سیکشنگ یہ ہوگیتا ہے کیونکہ جانی کتنے مچھے جانی اٹھارہ سو اٹھرانوے کے ستمبر مہینے میں دس ستمبر سے پٹیس ستمبر کا امریکہ کے شعب آگو شہر میں جس دھرم سمدھیلن ہوا تھا انہیں بھی شکے آجھاک کے پٹیان بھی جن کا آئے ہوئے تھے سوہوں نے صوریب بن کوeli بھی ایک بارے مكت NGO کہ ایک بھی جتا ہے ایسے جو بھی جتایا کہ پٹیان صواروی بن بھی جن کاuarی مہارت کسی ہوجئے کیسے اگ یعنی جان کرتے ہیں گیان ہوتا ہے پرکاس میں اگ یعن ہوتا ہے انکھاار میں ابھی دیکھئے سورس کا پرکاس ہے سورس کی پرکاس میں لوگ گیان کر رہے ہیں سورجنگ کا اس پتاخ میں گیان ہوتا ہے ہم آپ اپنے کچھ دیکھیں شریر نہیں ہے شریر میں ہیں شریر میں ہیں تو کہاں ہیں دیکھیں لیے آپ دیکھنے کی شخصی کو اپنے طرف دیکھیں اور ساتھ آنکھ بند کر کے دیکھیں آنکھ کھول کر دیکھیں تو باہر کا دیکھنا ہوگا باہر کا دیکھنا بند نہیں تھا تو اندر میں دیکھیں کہتے تو آنس بند کر لی گیا تب دیکھئے آپ بیترین کیا دیکھتے ہیں ہر ایک آنس بند کر لی گیا اندھکار دیکھتا ہے لیکن ہم آپ کے اندر میں کیوں اللہ اندھکار ہے ہوتا ہے آنس میں روزنی کیسے ہوتی چہرہ چمکتا کیسے فریقہ چھونے سے گرم بالم پراتائی کیسے ہم آپ کے اندر میں پرکاش بھی ہے ہم آپ کے اندر میں شبد بھی ہے آہی پرکاش اور شبد ہم آپ کا جیون بھی ہے یہ ذریعے سے پرکاش نکل جائے گا آہی سب سماؤ پھوچا ہے بولتی بند سے جائے گا کہ ہم آپ جندہ رہیں گے ہم آپ کے اندر میں پرکاش رہے ہیں ہم آپ کے اندر میں شبد بھی ہے لیکن ہم پڑے ہیں اندھکار میں